بسم اللہ الرحمن الرحیم ہموووووووووووو ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہتی ٹیسٹی پلپی اورنج یوس ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اورنج کا جوس نکالنے کے لیے سٹریس پریسر یوس کرنا بہت مشکل لگتا ہے اور ہاتھ پلی مشین کو بھی وہ یوس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا اس کا کیا حل نکالیں ہم جس سے ہم اورنج پلپی جوس بہتی ایزیلی گھر پہ ہی ریڈی کر سکیں یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اورنج جوس ویٹامین سی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے اگر آپ اپنی سکن میں ناخنوں میں آنکھوں میں ایک گلو لانا چاہتے ہیں تو جب بھی اس کا سیزن ہو دن میں اس کا ایک گلاس ضرور پیا کریں تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے ہوں گے اورنج اور ایک شارپ سا نائف جسے ہم ایزیلی اس کی کٹنگ کر سکیں آپ کی نو مالٹا یا مسمین جس کا بھی جوس نکالنا چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم چھیل لیں گے دھونے کے بعد اور اس کا یہ جو وائٹ پارٹ ہے جہاں تک ہو سکے گا ہم اسے بھی ریموف کر لیں گے اس کی چھلکوں کو بھی آپ ڈرائے کر سکتے ہیں اس کی چھلکوں کا پاوڈر سکن کو برائٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج کی کٹنگ ہم نے اس طرح سے کرنی ہے اس کا جو سینٹر والا پارٹ ہے وہ ہم نے نہیں لینا ہے اس کی چار ہی سے اس طرح سے ہم نے کٹنے ہے کہ یہ جو سینٹر والا پارٹ ہے یہ الگ ہو جائے گا رام سے اس طرح سے اب اس کے یہ جو بیج ہیں چاہے تو آپ ہاتھ سے ریموف کر لیں چھولی سے ریموف کر لیں یا کسی بھی چمچ سے ریموف کر لیں کیونکہ اس کے بیج ایک تو گیس ٹبل کریں گے دوسرا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑی سی کرواہٹ لائے گا جو س میں تو اسے ہم نے ریموف کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم ملک شیک والا جاگ استعمال کریں گے اس کا جو س نکالنے کے لئے کیونکہ ہم نے بہت ہی پلپی پلپی سا ٹیسٹی سا جو س ٹیڈی کرنا ہے جتنے بھی اورنجز کا جو س نکالنا ہے اسے ہم نے اسی طرح سے صاف کر لیا ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اب اس کے ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے اس میں شوگر ایڈ کرنی ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لئے اس میں ہم کالا نمک ایڈ کریں گے جسٹ ایک چھٹکی کے برابر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ ہی چینی ایڈ کیا ہے بس اتنا سا ہی کام ہے اسے اچھی طرح سے ہم نے شیک کر لینا ہے کوئی پانی وغیرہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اگر آپ نے اس کو پتلا ریڈی کرنا ہے تو آپ اپنی پسند کے حساب سے اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اورنج کو آپ لمبے عرصے تک کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اس کی بہت سی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے لئے آپ میرا چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ان تمام ویڈیوز کا لنک میں آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ تو ہمارا جوس الحمدللہ بالکل ریڈی ہے جوس کو اگر بہت اچھی طریقے سے آپ سرف کریں گے تو اس کے پینے کا اپنا ہی مزا آئے گا آپ کہاں سے اور کسی ٹی سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اگر آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اللہ آپ سب کا دستخان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت برکت اور آسانی عطا فرمائے رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ